محبت چھوڑ دی مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات حازم سے ہوگی تو حازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورن ایک دن تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا ناظرین کومل حازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور حازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین کیا حازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل حازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت زرہ زرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ا ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت زرہ زرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ا ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ا ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت زرہ زرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ا ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت زرہ زرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ا ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می میری بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین نے کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو تو وہ کومل کے گھر جائے گا تو وہاں پر اس کی ملاقات کومل کے والد سے ہوگی جس پر کومل کا والد کہے گا کہ تم کومل کو یہاں سے لے جاننے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو تمہاری بے وفائی نے کومل کو توڑ کر رکھ دیا ہے وہ ریت کی مانت ذرہ ذرہ بکھر چکی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی زندگی سے دور ہو مگر جب عمر کومل سے ملے گا تو کومل عمر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی کومل اپنے والد کو سمجھائے گی کہ وہ میرا گھر ہے می بیٹی وہاں رہتی ہے میں کیسے اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں جس پر اس کا والد اسے جانے کی اجازت دے دے گا مگر دوسری جانب جب کومل کی ملاقات ہازم سے ہوگی تو ہازم کومل کو کہے گا کہ تمہاری اس شیشے کے گھر میں کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے بہتر ہے کہ تم اس جادو والے گھر سے جدا ہو جاؤ ورنہ ایک دن تمہیں بہت پشتانہ پڑے گا ناظرین کومل ہازم کی نفرت میں انتہائی غصہ ہوگی اور ہازم سے کہے گی کہ دنیا ادھر کی ا ادھر ہو جائے میری زندگی میں صرف اور صرف عمر رہے گا عمر کے علاوہ کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے پائے گا تو ناظرین کیا ہازم کومل کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں کیا کبھی کومل ہازم کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو